بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ صاحب اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہوں گے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت اور تندرستی والے زندگی عطا فرمائے اور جو رز کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کا رز کو شادہ فرمائے اور جو بے نمازی ہیں اللہ پاک ان سب کو پانچ فقی نماز پڑھنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین تو آج کا ولوگ کرتی ہوں شروع تو یہ آج سبح سبح وقت ٹائم ہے اور یہاں پہ میں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی چکی ہوگئی یہ پتی ڈال لی ہوں تو یہ والا ولوگ بہت ہی کہہ لو ایکسپینسیف ولوگ ہے مطلب اس میں جو چیزیں آپ کو دکھانے لگی ہیں بہت مہنگائی ہے اس لیے بہت مہنگا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے مہنگا ہے یہ بھائی گئے تھے پشاور تو وہاں سے لے کیا تھے پتی تو وہاں کی پتی مظلوان ڈرائی فروٹ کے ساتھ سے مشہور ہے پشاور تو پتی لے کیا تھے تو پتی وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے دیئی تھی شعب والے کہ بہت اچھی ہے بہت دیز کلر ہے تو خیر میں نے کہا چلو اسے ڈبے میں ساتھ ہی ڈال لوں تو ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ والا ولوگ بہت اس میں جو دکھاؤں گی وہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہیں تو وہ ڈرائی فروٹ ہے تو آج کے مہنگائی کے ٹائم میں تو یہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہیں مطلب آپ کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ کھانا ہے تو الحمدللہ شکر اللہ کا جس نے ہمیں کھانے کو یہ چیزیں دیئے ہیں اور وہ ہمیں اطا بھی کر رہا ہے اور ہمیں دے بھی رہا ہے شکر الحمدلللہ اس مہنگائی کے دور میں لیکن یہ عام بات نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں کھا سکیں تو خیر بھائی لے کے آئے تھے یہ ڈرائی فروٹ پشاور گیا تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے یہ ڈرائی فروٹ وہ کھول رہے تھے میں نے کہا چلو ان کی ایک ویڈیو بناتی ہوں تو یہ لے کے آئے تھے کاجو اور اخروڈ تھے نکلے ہوئے نٹس جو ہوتے ہیں اس کے تو ساتھ میں پستہ تھا بادام تھے اخروڈ تھے اور ڈرائی فروٹ جو مزے کی اس میں سب سے مجھے زیادہ بات اچھی لگتی ہے اس میں ڈرائی فروٹ جو فروٹ ہیں ان کو ڈرائی کیا ہوا ہے جو اب آ رہا ہے مارکیٹ میں بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ نے یقیناً اس کی ریسیپیز اس کی ریسیپیز کہہ رہی ہیں سوری اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو وہ بہت مزی کرتے ہیں دیکھنے میں بھی خوش ذائقہ تو ہیں ہی لیکن خوش شکل مطلب خوبصورتی ان کی دیکھیں چیک کریں ریڈ گرین پیلا ہر کلر مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے مگوائے تھے بادام موسیٰ کے لئے چلو وہاں سے بادام مگواتے ہیں یہ کوئی وہاں کے کہتے ہیں بیر ہے کھانے میں ذائقہ اس کا بیروں جیسا ہی ہے تو ڈرائی بیر ہیں اور یہ شوہر کے مریضوں کے لئے کہتے ہیں بہت اچھے ہیں تو یہ بھائی لے کے آئے تھے وقاس اببو کے لئے کیونکہ میری اببو کو شوکر ہے نا تو ان کے لئے وہ کہتے ہیں کہ روز ایک کھا لیا کریں تو یہ ان کے لئے لے کے آئے اور یہ والے یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروڈز یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کیوی اس میں مینگو خربوزہ مطلب بندے کی سوچ ہے کچھ تو سمجھیں نہیں آتی کہ کیا کیا ہے کچھ ایسے اس میں پھل ہیں ڈرائی فروڈ کیا ہوئے ہیں تو دیکھیں سوچیں میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ ڈرائی کیسے کیا ہوں گے ان کی شکل دیکھیں بلکل شکل فریش اور اچھی لگتی ہے وہ والی شکل ہے تو یہ دیکھیں یہ پستہ پستہ لے کے آئے تھے اور یہ جو ساری چیزیں ڈرائی فروڈز بہت فائدے مند تو ہیں ہی لیکن یہ ہماری پونچ سے بہت دور ہو چکی ہیں بہت مہنگی ہیں اور یہ تھے چلگوزے چلگوزے لے کے آئے تھے اور یہ پتہ نہیں اب کتنے کلو کتنے کا یہ تھا مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے تو خیر یہ بہت مہنگے ہو چکے تھے اور اب یہ کافی پہلے سے کہتے ہیں کہ ان کا ریٹ لو ہوا ہے اور یہ کاجو تھے اور یہ تھی ڈرائی خوبانی تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایک ٹک ٹاکر ہیں زنیر کمبو بھائی اس کے چینل پہ دیکھیں تو وہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں وہ تو مطلب چلگوزہ لے کے آتے ہیں فیصلہ باد اور سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ سے بات کر رہی تھی اس ڈرائی فروٹ یہ جو ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور کھانے میں بھی مزے میٹھے اور تھوڑے کھٹے کھٹے بھی جیسے کہ کھٹا اس میں کیا ہے ہاں کیوی اس میں تھوڑی سی کھٹی زیادہ نہیں لیکن کھائیں آپ کو مزے کی لگتی ہے تو یہ میں سارے ڈرائی فروٹ دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں اس میں باری باری یہ بھی چھوٹے سے پتہ نہیں یہ کیا تھا یہ بھی کھانے میں بھی اچھے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کھانے میں اچھا نہیں لگے یہ ہے خربوزے کے خربوزے کی چھلکے سمیدی خربوزے کو سکایا ہوا ہے اور یہ گرین کوئی گریپ فروٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں کھا کے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے گریپ فروٹ کوئی گرین فروٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے کھانے تو اس کا چھلکہ ہوتا ہے جیسا وہ ذائق ہے لیکن بلکل ڈرائی ہے اور یہ کیوی اور یہ بھی پتہ نہیں کیا تھا مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی مطلب جانی پہچانی چیزیں لگتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا یہ ہے کیا اصل میں اور یہ والا پھل یہ بھی اچھا ہے میٹھا ہے یہ بھی تو بہت سی چیزوں کے تو مجھے خود بھی نام نہیں آرہا ہے اس وقت تھے اس کا نام تھا مجھے پتہ لیکن مجھے یاد نہیں آرہا یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ جو بھی ان میں آپ کو نظر آرہا ہے نا ڈرائی فروٹ یہ سارے ہی یہ آم کا چھلکہ ہے چھلکہ مطلب آم ہے مینگو ڈرائی کیا ہوا اور یہ بھی ایک اور چھوٹا سا مطلب آپ موٹے ہوتے جائیں گے ظاہر ہے یہ میٹھا ہے تو میٹھا بزن بڑھاتا ہے تو لازمی بات ہے پھر آپ موٹے ہی ہوں گے جن لوگوں کو ایسی چیزیں بساندہ ہیں تو کھائیں گے ساتھ میں تو اپنا ویٹ بھی بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے میں دکھا رہی تھی یہ دیکھیں اس کی ایسی لوک ہے اندر سے یہ بلکل بیری ہے بلکل بیر مطلب یہ دیکھیں اندر سے خوش باہر سے خوش کہ ظاہرہ بھی ان کے شکلوں کو کچھ نہیں ہے خراب نہیں ہے اور یہ بھی بتا نہیں کیا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ انجیر تھی لیکن انجیر وہ جو دوسری ہوتی ہے ڈرائیک ہی ہوتی ہے ملتی ہے گھاتے ہیں وہ اور ترنگ ہوتی ہے لیکن یہ کچھ اور تھی میرا تو دماغ تھا یہ انجیر ہے اور یہ چھوٹے چھوٹی سی چیزیں تھی جو میں نے کہا آپ کو لیدہ سے پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں یالو سے جو مطلب پھول نظر آ رہے تھے گول گول تھے یہ پتہ نہیں کیا تھا اللہ کی اتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم کروڑ بار بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اور یہ پستہ بھی اتنا مزے کا تھا کروڑ کے یہ نکلے ہوئے پھول اس کے نٹس ہیں یہ بھی بہت مزے کے تھے لیکن میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں وہ زیادہ اچھے لگتا ہے مزے کو اس کا زیادہ اچھا دیسٹ آتا ہے یہ والے بادام کاغذی بادام میں ایسے ہیں تو یہ رام سے کھل بھی جاتے ہیں ہاتھ سے توڑ اور کھالو تو ان کے سب کے ریٹ تو مجھے ابھی نہیں یاد کیا تھے لیکن مناسب قیمت پر مل گئے تھے وہاں سے اگر یہاں آپ یہ والے رائی فروٹ کر دیتے ہیں یہاں تو بہت ہی ایکسپینسیب ملیں گے آپ کو تو بندہ سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا بس آف سے بات ہے ایسا ہی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی یہ انجیر ہے بہت ہی مزید